کوئی اگر آخرت کی یا جنت کی دعا مانگتا بھی ہے تو وہ برا انام ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا اس کا لیکن جنت کے لئے تو دعا مانگنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو آپ نے کمانی ہے وہ تو یہ آخرید نہیں ہے آپ نے بہرحال آخرت کیسی ہوگی تو ویسی ہوگی جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد محمد الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی دیکھیں اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے جیسے آپ زندگی گزاریں گے جس لئے آپ زندگی گزاریں گے اور جس طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے آپ کی قبر آخرت اسی طریقے سے ہوگی اگر آخرت کی فکر میں آپ نے دنیا کی زندگی گزار دی تو آخرت کی زندگی آپ کی بہت اچھی ہوگی فکر ہوتی ہے فکر آخرت میں اگر آپ نے سارے کام کیے زندگی کے سارے کام آپ نے فکر آخرت میں انجام دی اور پھر اس کے لئے آخرت کی فکر تو تھی لیکن اس کے لئے آپ نے قربانی بھی دی مال کی جان کی جو بھی انسان بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کی قبر آخرت حشر بلکل اس سے آپ بے فکر رہے ہیں گارنٹی دیا اللہ تعالیٰ تو آخرت آپ کی بہت اچھی ہوگی لیکن اگر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالات تو بہت برے ہیں ہم لوگ دنیا کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں آج کا انسان اگر پریشان ہے تو وہ اپنی قبر کے لئے پریشان نہیں ہے وہ پریشان ہے اپنی دنیا کے لئے اس کی نظر میں اس کا مستقبل صرف ہی دنیا ہے دنیا آپ دیکھ لیں آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں آپ اپنی دعاوں کو دیکھ لیں کوئی اگر آخرت کی یا جنت کی دعا مانگتا بھی ہے تو وہ بڑا انام ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا اس کا لیکن جنت کیلئے تو دعا مانگنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو آپ نے کمانی ہے وہ تو یہ آخرید نہیں ہے بہرحال آخرت کیسی ہوگی تو ویسی ہوگی جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو لوگو اسی حالت میں تمہاری موت آئی گی اور جس حالت میں تمہاری موت آئی گی اسی میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی خیال میں جو ہے ہماری موت آئی گی دنیا کے خیال میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور جس حالت میں ہم مریں گے اسی حالت میں ہمارا ہمیں اٹھائے جائے گا اور پھر آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ یہاں مکس اپ ماحول ہے کسی کا پتہ نہیں چلتا وہاں پھر مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی مجرم کون یہ بات نوٹ کر لیں جنہوں نے آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری ہے اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزاری اپنے اللہ کو بھول کے زندگی گزاری یہ کون ہیں مجرم ہیں ان سے بڑے مجرم نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے آخرت کے بارے میں کیونکہ ہم اگرچہ ہمیں یقین تو نہیں ہیں نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ باقی ہم شک میں شک میں نہیں بلکہ یقین ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے آخرت کے بعد آج کا جو مسلمان ہے اس کو قطعا یہ یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کرے گا یقین نہیں ہے زبان سے تو کہتا ہوگا یقین نہیں ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے آپ کا یقین ہی نہیں ہے اچھا پھر آپ کے عمل سے آپ کا یقین کے پتہ چلتا ہے عمل سے آپ مسلمان تھے مدینہ میں تو وہ اس میں دو گروہ تھے ایک منافقین کا تھا تو جو عامال تھے ان کے یعنی عامال تھے جو ان کی باتیں تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے مدینہ میں تھے نا منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہ تو ان سے بڑی شخصیت تو کوئی ہے نہیں کائنات میں لیکن ان کی محفل میں ایسے لوگ تھے جن کا یقین ہی نہیں تھا نہ آخرت پہ تھا نہ اپنے اوپر تھا نہ اپنی مقصد حیات پہ تھا کچھ نہیں بس دنیا تو یہ ہے نا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے عامال سے اس کی باتوں سے اس کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یقین ہے کے نہیں کس چیز پر یقین ہے اس بات میں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کی باتوں سے اس کے عامال سے اس کی زندگی سے اس کے کیونکہ دیکھیں دو ہی ترجیحات ہو سکتی ہیں انسان کی انسان ایک وقت میں دو اپنے لئے ترجیحات نہیں بنا سکتا ایک ترجیح ہوتی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں ترجیح کہ میں نے ترجیح کس کو دینی ہے بہت سے لوگ دنیا کو ترجیح دے کے وقت گزار رہے ہیں اور بہت کم لوگ آخرت کو ترجیح دے دیئے ہیں ہر بات میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ بات کر رہا ہوں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے دس مردبہ سوچتے ہیں جو اللہ والے ہیں جو مومن ہیں وہ کوئی بھی بات کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ بھئی میرا اس بات کا اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا آخرت کیا ہے عمل کا نتیجہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ سورہ بقرہ میں کہ ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے مومن کی صفت ہے کہ آخرت پر یقین ہے اب جو خرچ ہے مثال کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہا بھی ہے کہ بھئی تم خرچ کرو اپنے لئے خرچ کرو میرے راستے میں میرے دین کے لئے یہ وہ تو مدینے میں مدینے کی میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ اس میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کو نقصان سمجھتے وَيَتْتَخِذُمَا يُنفِقُمْ مَغْرَمًا اے مسلمانوں یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کو اپنے نقصان سمجھتے گیا پیسہ چندے وغیرہ دیتے تھے نماز باقاعدہ حضور کے ساتھ پڑھتے تھے چندے وغیرہ دیتے تھے لیکن وہ ان کا خیال یہ تھا بس پیسے دیے اور گئے اب وہ مجبوراں دیتے تھے مجبوراں دیتے تھے لیکن یہ یعنی یقین کی بات ہے میں تو یقین کی بات کروں یقین اگر آپ کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کے جو عمال ہیں وہ دکھاوے کے ہوں گے برائنام ہوں گے اور وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اب جو مومن جو خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ یہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ کی قرب کے لیے اور رسول کی دعا حاصل کرنے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں تو نظریہ بدل جاتا ہے میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نظریہ جو ہے وہ نظریہ سے جو ہے آپ کی زندگی نظریہ پر انحصار ہوتا ہے آپ کی زندگی کا آپ کے عامال کا آپ کا نظریہ کیا ہے آج مختصر میں یہ بات کہہ رہا ہوں آخر میں کہ ہم لوگ آج کل جو زندگی گزار رہے ہیں اپنی آخرت کو ہم بھلا کے زندگی گزار دیں اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے ہماری تمام عامال تمام باتیں ظاہر کے لیے ہیں ظاہر کے لیے زندگی گزار دیں تو ایسا کرنا یقینا یعنی ہمارے لیے اگرچہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے لیکن یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ آخرت ہے تو جب ہے تو پھر یہ طرز عمل جو ہے یہ بڑے نقصان کا باعث ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقین کر لیں اللہ کی بات پر یقین کر لیں وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْئِي وَرَبِّئِ إِنَّهُ لَكُمْ قرآن میں ہے یہ کافر آپ سے آکھے پوچھتے ہیں کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آخرت کی کیا یہ سچ ہے آپ کہہ دیں ان کو کہ ہاں اور میرے رب کی قسم یہ سچ ہے تو بہرحل قرآن کے بارے میں قرآن تو ثابت ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے تو اللہ کے کلام پر ہم صرف زبانی طور پر مانتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم مانتے نہیں ہیں مانتے ہم کسی چیز کو نہیں ہیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں کسی چیز کو نہیں مانتے ہمارا ایمان صرف یقین دنیا پر ہے بس فَعَارِدْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس شخص سے مو مور لیجی جو پھر گیا میری یاد سے اب یہ نہیں چاہتا ہے صرف دنیا ہی کی زندگی اور ایک سوال آ رہا ہے تھا کہ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے تو آخری بات کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعمتیں ہیں یہ رکاوٹیں ہیں نفس اور شیطان کی توہ میں آپ نے نہیں پڑنا لیکن یہ مخالفانہ قوتیں ہیں میں نے آپ کو بتایا نا جو چیز جو ہے وہ حواس سے باہر ہو تو اس میں نصیحت آپ نے لینی ہے اور یقین کرنا ہے نفس اور شیطان یہ دونوں آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے پاس جانے سے روکتے ہیں اللہ تو مت کرو مت کرو یہ مت کرو وہ مت کرو تو یہ ان میں فرق نہیں ہے مخالفانہ قوتیں ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے رکاوٹ نہ ہوتی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اوپر جانے کے لئے آپ کو سیڑھی درکار ہوتی ہے اوپر کی منزل میں کبھی کوئی ایسی آپ نے امارت دیکھی ہے جس کی پانچ منزلیں ہوں لیکن اس میں سیڑھی کوئی بھی نہ ہو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں سیڑھی کوئی بھی نہیں ہے اب پہنچو بھی کہتے ہیں سیڑھی کیا ہوتی ہے رکاوٹوں کا مجموع ہوتی ہے ون سٹیپ سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تو اسی طرح اس کی یعنی جو رکاوٹیں ہیں یہ مثال ہے سیڑھی کی اس پہ قدم رکھتے بھی آپ نے پہنچ جانا ہے اپنے اللہ کے پاس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مولای صلی وسلیم دائیما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلی هیم